اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج کا ولاغ سٹارٹ کیا ہے جی گروسٹری سے یہاں نا منتلی گروسٹری میں کرنے آئی ہوئی تھی لیکن اس منت میں نا مجھے کوئی اتنی ساری چیزیں نہیں چاہیئیں تھی تو جو خاص خاص چیزیں رہ گئی تھی یعنی کہ ختم ہو رہی تھی اور ختم ہونے پر تھی یا نیکسٹ منت میں نے نہیں لینی تھی تو وہ چیزیں جوہے میں آنچ لینے آئی تھی اور ابھی جوہے میں کچھ جوہے نا کروکری کا سمان دیکھ رہی تھی ابھی مجھے نا ایک فرائے پین چاہیے ساتھ میں ایک دوہ چاہیے نانسٹک کا اور تو میں نے کہا چلے آج یہاں سے چیک کرتے ہیں کہ کیا پرائیس چلیں بٹ یہاں پر پرائیس نا ہمیشہ کی طرح تھوڑے سے ہائی ہوتے ہیں اگر آپ لوکل مارکٹ سے لو نا تو وہاں پر تھوڑے سے پرائیس جو نا کم کر لیتے ہیں باگنگ کر کے بٹ یہاں جو نا فکس پرائیس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر آپ کو وہ لینا پڑتا ہے اگر چاہیے تو اور بس اس وجہ سے نا میں یہاں سے کراکری وغیرہ جو نا بہت کم لیتی ہوں اور ابھی تک تو میں نے اتنی خیخاص لی بھی نہیں ہے اچھا ابھی میں آپ لوگوں نے یہاں دکھا دیتی ہوں کہ یہاں ساری پاکستانی پروڈکٹس ہی مل رہی ہیں اور جو جو چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہی چیزیں لیں جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں اچھا آج میں نے یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کی تو کسی نے مجھے منع نہیں کیا اور جب میں پچھلی بار آئی تھی اسے بچھلی بار آئیوں نے جب بھی آئیوں تو مجھے منع کر دیتے ہیں اور ابھی کسی نے بھی مجھے منع نہیں کیا کہ آپ یہاں پر ویڈیو نہ بنائیں تو پھر جو جو چھوٹی چھوٹی سے میں ایک کلپس بنا سکتی تھی بس میں نے وہ بنا لیے اور کیونکہ منع کر دیتے ہیں تو پھر مجھے چھوڑا عجیب سا لگتا ہے تو ابھی جہاں پر منع نہیں کیا میں نے وہاں ویڈیو بنا لی تھی تو بس یہاں آپ سے ہم نے لیا تھا اور ساتھ میں ہم لوگ آگے بڑھ گئے تھے اور یہاں میں نے دیکھی تھی یہ بچوں کی بڑی خوبصورت سے لگ رہی تھی مجھے یہ میک اپ کیا کہیں گے اس کو میک اپ تھا اس میں میک اپ کا سمان تھا اور بس یہ ساتھ چیزیں لی تھی پھر ہم گھر پہ آگے تھے اور جو چیزیں لی ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ہم نے چینی لی تھی وہاں سے ساتھ میں کچھ ڈالیں تھی تو وہ لے لی ہیں ایکسٹرا جو ختم ہونے والی تھی یا ہو جائیں گی تو پھر وہ والی لی تھی اور ساتھ میں یہ املی تھی اور اس بارنا میں نے یہ برگر برنز لیے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی میں بناوں گی کافی دل کر رہا تھا میرا نا برگر کھانے کا تو میں نے کہا چلنے لے لیتے ہیں ساتھ میں بریانی مسالہ لیتے ہیں ایک بومبی بریانی لیا تھا اور ساتھ میں صرف ایک بریانی مسالہ لیتے ہیں دو پیکٹس لیے تھے اور ساتھ میں یہ سپنجز تھے یہ بڑی اچھی ان کے اوپر آفر لگی ہوئی تھی کافی اچھے پرائز میں مل گئے تھے اور ساتھ میں یہ پاسٹا لیا تھا ساتھ میدہ ہے اور چائی کی پتی ہے اور اس بار چائی کی پتی پر ہنڈرڈ روپیز کا ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے اور ساتھ میں یہ چینی ایکسٹرا ملی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ فری گفٹ اچھا جی ساتھ میں نے یہ اس والے شاپر میں سارا سابون وغیرہ ہیں اور برطن دونے کے سابون وغیرہ تھے اور ساتھ میں یہ ہے وینیلا ایسسنس باقی جو بیکنگ پاورڈر اور کوکنگ چوکلیٹ میرے بالکل بھی یاد نہیں رہا اور ہلاکے میں لسٹ بنا کے گئی تھی کہ مجھے یہ لینا ہے اور پھر ہم نیچے آگئے پھر میں نے کہا چلنجھ چھوڑے پھر ایک دو دن میں چکر لگے گا تو پھر میں مانگوال ہوں گی اچھا اس کے بعد میں نے چاہے وغیرہ بھی بننے رکھتی تھی سارا سامان سمیٹ دیا ہے چاہے بنائی ہے اس کے بعد نماز پڑھ لیتی چاہے پھر بھونے بعد میں پیتی ساتھ میں سنیکنگ کے طور پر میں نے لے لیتی یہ پاپر اور بس ہم نے چاہے وغیرہ انجوئے کی تھی اچھا اب یہاں پر سٹارٹ ہو گئے جی نیکسٹ ہے اور یہ فرائیڈے ہے تو ابھی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر بھی تو جب بھی میں پڑھتی ہوں یہ جمعہ کے جمعہ اور ویسے بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کا ترجمہ پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں ہر جمعہ کو پھر ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیتی ہوں اور اپنے کھانا کھانے لگی تھی جی اچھا ناشتہ میں نے کافی زیادہ ہیوی کر لیا تھا مطلب پراتھا کھایا تھا ساتھ میں انڈا کھایا تھا نا تو اور لیٹ بھی ناشتہ کیا تھا تقریبہ گیارہ بج رہے تھے تو اس کے بعد پھر کچھ اتنا زیادہ کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تھوڑا سا لائٹ سا کھانے کا دل کر رہا تھا کہ بس تھوڑا سا کھالوں بہت زیادہ بھوگ بھی نہیں تھی تو پھر میں نے تھوڑے سے چاول لیا ہے اور ساتھ میں دال ہے اور یہ میں نے ایک دن پہلے بنائی تھی دال تو وہ جو ہینا لیفٹ آور چاول تھے اور لیفٹ آور ہی دال تھی تو پھر میں نے جو ہے کہ اکیلے بیٹ کے کھانا کھا لیا تھا کیونکہ مجھے بھوک نہیں تھی سب کھانا کھا چکے تھے اور مطلب ممی اببو نے کھانا کھا لیا تھا اور بس میں کھانا کھا رہی تھی اور ہسپنٹ جو ہینا وہ ابھی تینی گھر پہ تو بس میں نے تھوڑی سا تیل کی چٹنی لیلتی ساتھ میں اور جی میرا ہو گیا تھا لنچ ڈن اس کے بعد جی ابھی شام کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے تو جی ابھی ہم لوگ چائے وغیرہ نکال رہے تھے چائے بن چکی تھی ساتھ میں جو ہے یہ بیکری آئیٹمز بنگوا لیے تھی کچھ اور کیونکہ ہی گیس جو ہے نا تھوڑے سے اچانک آئے تھے تو اس وجہ سے نا گھر میں کچھ بھی بنا نہیں سکی میرا ارادہ تھا کہ گھر میں ہم لوگ کچھ بنا لیتے بڑ جمعہ کا دن ہوتا ہے نا تو پھر بہت جلدی گزر جاتا ہے تو اس وجہ سے نا ٹائم نہیں ملتا ہے تو ابھی میں اور فاطمہ کچن میں تھے اور یہ نیچے والا پورشن ہے تو گیس جو ہے وہ سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اببو کے پاس آئے تھے اور بس ابھی ہم لوگ نے ساری چیزیں وغیرہ نکال لی ہیں کچن کا جو ہے نا تھوڑا سا حال برا ہو گیا ہے اس کے بعد جی چائے جو ہے نا تھرمس میں نکال لی تھی میں نے باقی جو ہے کہ اب ہم لوگ نے لگا دیا تھا ناشتہ وغیرہ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے ویڈیو نہیں ہی بنائی تھی کیونکہ پھر ہم بزی ہو گئے تھے تو بس چھوٹے چھوٹے سی کلپ سے آج کے جو ہے نا ویلوگ میں ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی جو میری جو ہے دپہر سے شام تک کی روٹین تھی اچھا اب جی میں اوپر آگئی تھی اور یہ مغرب کے بعد کا ٹائم تا کھانا بنانا تھا اور ابھی میں بس امی کے لیے نا بنا رہی تھی جی آلو میں تھی تو سب سے پہلے نا میں نے کچھ میتی کارٹ لی تھی اس میں سے تھوڑی سی اور ساتھ میں جو نا ایک چھوٹے سائز کا آلو لی لیا تھا چھوٹے سائز بھی دو ٹاماتر لے لی تھی ہے تھوڑی سی پیاز لے لی تھی بھی کچھ چھوٹی سائز کی نا اس میں سے بھی ہاف لی تھی اور ساتھ میں جو ہے لیسن لے لیا تھا اب میں ڈال دوں گی جی ٹاماٹر اور ساتھ میں آلو بھی ڈال دوں گی ساتھ نمک جائے گا حلدی جائے گی کٹی لال میں چیٹ کروں گی اور بس یہی ساری چیزیں جائیں گی اور اب میں جو نا تھوڑی در کے لیے اس سے بس پکنے کے لیے رکھ دوں گی یعنی کہ بھون جائے مسالہ تھوڑا سا اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا تھا تاکہ مسالہ نہ لگنے لگے اور ساتھ ساتھ پھر میں نے کٹ لی تھی میتھی اور چھوڑی سی میتھی کٹ لی تھی کہ جتنی میں نے بنانی تھی باقی جو ہے میں سکھانے کے لیے رکھ دوں گی اچھا پھر یہاں نہ بھون گیا تھا مسالہ اور اب اس میں ڈال دوں گی ساری میتھی جو کٹ لی تھی میتھی کٹنے کے بعد اس کو میں نے میڈیم فلم پر بنائی کر لی تھی تقریبا ایک منٹ کے لیے اس کے بعد پھر میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا پانچ دس منٹ کے لیے کور کیا تھا اور یہ اچھے طریقے سے پک گئی تھی اور بس ریڈی ہو گئی تھی جو یہ اور فائنل لک یہ ہے اچھا آج ہمارا دل تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ تافتان اور چنے کھائیں تو جو چنے جہاں سے لے کر آتے ہیں ہزبنٹو یہاں کے بڑے مزکے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو پسند دیں لیکن ابو اور امی نہیں کھاتے ہیں باہر کے جو ہے نا اس طرح کی چیزیں تو ہم لوگ جو ہے نا یہ کھا رہے تھے اس لئے جو ہے امی کے لئے بنا دی تھی جی بھجیا اور ہم نے یہ کھایا تھا ڈینر میں اچھا کھانے وغیرہ کھانے کے بعد پھر میں بنانے لگی تھی کیک اور ابھی میرا بہت دل تھا کہ میں کیک بیک کروں کافی دن ہو گئے تھے تو پھر میں نے کہا چلیں ابھی جو ہے نا کیک بیک کر لیا جاتا ہے تو چلیں آئے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں بنانے لگی ہوں فروٹ کیک تو اس کے لئے نا سب سے پہلے دو انڈے لے لیے تھے اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کر دی ہے اور میں نے اسے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اتنا اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ جو چینی ہے نا وہ اس میں اچھے سے ڈیزول و جائے اور پسی ہوئی چینی یوز کرنی ہے اس میں ہاف کپ پسی ہوئی چینی اور دو انڈے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اسے میں نے مسلسل بیٹ کیا تھا اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا جی آئل اور یہ کوکنگ آئل ہے کسی میں کوئی بھی ایسا آئل ہو جس میں بہت زیادہ خوشبو نہ ہو وہ کالا آئل ایڈ کرنا ہے ون فورت کپ آئل ایڈ کر دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد بھی پھر میں نے اسے ایک سے دو منٹ اور بیٹ کیا تھا تاکہ اس میں اچھے سے جوئینا یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے جی ہاف کپ دودھ نیم گرم دودھ ہو اور ساتھ میں چاہے گا جی وینیلا ایسسنس اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا چھو یہاں پڑنا کیمرہ آف ہو گیا تھا اور ساتھ میں اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ایڈ کر دینا ہے ون کپ میدہ میدہ ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں اٹ کیا ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر اٹ کیا ہے بیکنگ سوڈا نہیں ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر اٹ کیا ہے اور اس کو پھر اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا پہلے میں اس پیچولا سے کر دی تھی مکس اس کے بعد جی میں نے یہ وسکر لی لیا ہے اور اس کو جو اینا اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے یہاں پر میں نے سپیڈ جو اینا بلکل نورمل رکھی ہوئی ہے تو ہلکے ہاتھ اسے مکس کرنا ہے مکس کرتے رہنا ہے جب تک یہ اس کے اندر سے لمز ختم نہ ہو جائے اس کے بعد جی دیکھیں یہاں پر اس کی ریبن بننے لگیں گے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہو گئی ہے تو پھر جو ہے اس میں ایڈ کر دی ہے میں نے تھوڑی سی کشمش میرے پاس جو ہے نا کالی کشمش اور جو گولڈن والی ہوتی نے دونوں مکس تھی ہیں تو پھر تھوڑی سی ایڈ کر دی ہے میں نے اس میں ٹوٹی فروٹی میرے پاس تھے نہیں تو پس میں نے کشمش ایڈ کر دی ہے اچھا جی کشمش ایڈ کی ہے مکس کر لیا ہے اور جو مولڈ تھا اس کو میں نے گریز کر کے پہلے سے رکھ لیا تھا آئل سے اور بس اس کے اندر ڈال دیں گے مکسٹر سارا اچھا یہاں میں نے پہلے سے نا پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بھگونا اور اس میں جو ہیک پلیٹ رکھ دی تھی میں نے تاکہ تھوڑی سی انچائی ہو جائے اس میں اور اب میں اس میں رکھ دوں گی مولڈ اور کور کر کے رکھ دوں گی اچھا پہلے میں نے اس پہ ایسے ہی کور لگا دیا تھا بٹ میں نے اس پہ اندر کپڑا لگایا تھا اس کے بعد دھکن دوبارہ سے دھک دیا تھا اور اب میں کرنے لگی تھی کچن کی صفائی تو کافی چیزیں پھیلی ہوئی تھی کھانے وغیرہ کھال لیا تھا سب دے پھر میں نے کہا چلیں آپ کچن کی صفائی کر لیتے ہیں تب تک ہمارا کیک بھی بیک ہو جائے گا اور یہاں جیک ہیں اب کور ہٹایا میں نے تقریباً 35 منٹ بعد اور یہ اچھے سے بیک ہو چکا ہے چھوڑی ڈال کے میں نے چیک کر لیا تھا اندر تک یہ اچھے سے پک چکا ہے پیچ میں ڈال نہیں ہوتی ہے اور ایک دفعہ میں سرائیٹ بھی بھی ڈال کے چیک کر لیتی ہوں کہ اچھے سے پک گیا ہے نہیں پک گیا ہے اور ڈی مولڈ یہ بڑے آسانی سے ہو گیا تھا میں نے اس میں کوئی بھی بٹر پیپر وغیرہ نہیں لگایا تھا میں ہمیشہ سے بس آئل لگاتی ہوں اور اسے اچھے سے گریز کر لیتی ہوں باقی بیٹر وغیرہ ڈال کے اچھے سے بیک ہو جاتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے کافی اچھا کیک بنا تھا ابھی بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا مگر یہ ڈی مولٹ ہو گیا تھا خود پا خود ہی اور یہاں میں نے کٹنگ کر لی تھی اس کی کافی گرم گرم ہو رہا تھا آپ لوگ دھوا بھی نظر آ رہا ہو گیا دیکھتا ہوا اور تھوڑا سا کیک مجھ سے اچھا نہیں کٹا تھا یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں اس کی فائنل ہو گیا کافی سپنجی بنا تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ بہت مزیکہ لگے رہا تھا تقریباً دو سے تین گھنڈے اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے تو کافی اچھا فلیور آتا ہے اس میں اور اگر آپ لوگ ٹوٹی فروٹی بھی آئٹ کرنا چاہینا تو اس میں ڈال سکتے ہیں یا کوئی بھی نٹس وغیرہ تو وہ بڑے مزیکے لگتے ہیں اور ونٹر سیزن ہے تو اس میں نٹس وغیرہ زیادہ مزیکے لگیں گے اور آپ کرتی ہو جی ویڈیو کو ساتھ میں شیئر کر لیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں بلیں گے اچھی سی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ